فلسطین کے حالات و واقعات کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ آف کی خدمت میں حاضر گزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو مزید فلسطینی اسرائیل کے حملے میں مارے گئے مغربی ملکوں نے اسرائیلی حکومت کے دفاع میں مشترکہ بیان کیا جاری امریکہ نے اپنے گیر ضروری سفارتکاروں اور ملازمین کو عراق چھوڑنے کا دیا حکم گزہ میں مکمہ سہت کے اعلان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو مزید فلسطینی جاری اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے ہیں موصولہ خبروں کے مطابق گزہ میں جاری اسرائیل کے ہوائی اور توپ کھانے کے حملوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پانچ سو فلسطینی مارے گئے ہیں سہہونی حکومت بدستور گزہ کے مختلف علاقوں پر حملے کر رہی ہے اور یہ حملے گزرشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران بہت شدت اکتیار کر گئے ہیں ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی جنگی تیاروں نے گزہ کے شمال میں جبلیان کیمپ پر شدید بمباری کی ہے اس بمباری میں تیس فلسطینی مارے گئے ہیں جن میں بیشتر بچے شامل ہیں اتوار کے روز اسرائیلی وحشانہ جاریت میں کم سے کم چار سو فلسطینی مارے گئے ہیں جن میں بیشتر اورانتے اور بچے شامل ہیں علاقصہ اسپتال نے بھی اعلان کیا ہے کہ اسپتال میں آنے والے شدہ و زخمی فلسطینیوں میں پانچ ست فیصد بچے شامل ہیں دوسری جاری فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزہ پر اسرائیلی جاریت میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر چار ہزار سات سو اکتالیس ہو گئی ہے جن میں ایک ہزار آٹھ سو تہتر بچے ایک ہزار تئیس عورتیں اور ایک سو ستاسی سن رسیدہ افراد شامل ہیں فلسطین کی وزارت صحت نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ گزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جاریت میں اب تک چوزہزار دو سو پنتالیس عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں واضح رہے کہ گاسب اسرائیلی حکومت گزہ میں رہاشی علاقوں مساجد، طبی مراکز، اسپتالوں اور بنیادی تنصیبات پر وشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں گزہ میں اسرائیلی حکومت کے روز افزوں جرائم کے ساتھ ہی امریکہ اور کینیڈا نے چار دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر گاسب اور جاریہ اسرائیلی حکومت کے دفاع میں مشترکہ بیان شایع کیا ہے امریکہ برطانیہ، فرانس، کینیڈا، جرمنی اور اٹلی نے ایک مشترکہ بیان میں گزہ پر جاریہ اسرائیلی حکومت کے جاری حملوں اور فلسطین میں عورتوں اور بچوں سمیت عام شہریوں کے صفحہ کانا قتل عام کا کوئی ذکر کے بغیر اسرائیلی حکومت کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے اس بیان میں گزہ میں بچوں اور عام شہریوں کے قتل عام کو دہشتگردی کے خلاف اسرائیل کے دفاع کا حق کرا دیا گیا ہے یہ بیان برطانوی وزیرعظم رشی سونک، امریکی صدر جو بائیڈن، فرانسیسی صدر امانوائل میکرون، جرمن چانسلر اولاف شورٹلس، اٹلی کی وزیرعظم جارجیا ملونی اور کینیڈا کے وزیرعظم جیسٹن ٹروڈن کے ساتھ ٹیلیفونی گفتوگو کے بعد منظر عام پر آیا ہے ان چھے ممالک نے جو خود کو اسرائیلی حکومت کے لیے سیاسی امداد اور فوجی امداد بیجنے کا پابن سمجھتے ہیں اسرائیلی فوج سے گزہ کے عوام پر بمباری اور قتل عام میں بین الاقوائمی قوانین کی پاسداری اور شہریوں کی حفاظت کی درخواست کی ہے ادھر سلامتی کانسل کے ایک سفارتی اہلکار نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے گزہ پٹی میں اسرائیلی حکومت کی جاریت کے حوالے سے امریکہ کی ترمیم شدہ قرارداد کا مسودہ پیش کیے جانے کی خبر دی ہے اس مسودے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اس مسودے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تمام افریقین کو ان حملوں کے جواب میں بین الاقوائمی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے اس مسودے کے ایک اور حصے میں انسان دوستانہ امدادی کافلوں کے گزہ میں داخلے کے آگاز کے ساتھ ہی بین الاقوائمی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے اس مسودے میں ان ممالک نے حماس کے زیر حراست تمام اسرائیلی قیدیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے واشنگٹن نے گزہ کے بہران کے حوالے سے برازیل کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کرنے اور روز کی طرف سے پیش کردہ قرارداد پر ووٹنگ کے ناکام ہونے کے بعد اس قرارداد کا مسودہ تیار کیا جس میں اس نے اسرائیلی حکومت کا مضبوطی سے دفاع کیا ہے تاہم گزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے کچھ نہیں کہا ہے یورپی کمشن کے سربراہ ارسلاوان ڈرلین نے وسی پیمانے پر تنقید کے باوجود ایک بار پھر اپنی تقریر میں اسرائیلی حکومت کی حمایت پر زور دیا اور ایران پر الزامات لگائے یورپی کمشن کی سربراہ نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے پر ایسے وقت میں زور دیا کہ جب گزہشتہ ہفتے یورپی یونین کے تقریباً آٹھ سو ملازمین نے حماس کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کی بلا جواز حمایت کے خلاف احتجاج کیا اپنی حالیہ تقریر میں ون ڈرلین نے حماس کے خلاف اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کو عالمی قوانین کے مطابق قرار دیتے ہوئے فلسطین کا کوئی ذکر نہیں کیا اور صرف گزہ میں انسانی امداد بیجنے پر کنات کی ہیومن رائٹس وچ نے ہمیشہ اسرائیل کو انسانیت کے خلاف جرائم نسل پرستی اور لاخم فلسطینیوں پر ظلم دانے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے امریکہ نے اپنے گیر ضروری سفارتکاروں اور ملازمین کی فیملی سے کہا ہے کہ وہ امریکی مفادات کے خلاف بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر عراق کو چھوڑ دیں مصولہ خبروں کے مطابق امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس وزارت نے امریکی مفادات اور ملازمین کے خلاف بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بغداد میں امریکی سفارتکانے اور اربیل میں امریکی کونسل خانے میں موجود گیر ضروری اور اضافی سفارتکاروں اور ملازمین کی فیملی کو عراق سے نکل جانے کا حکم صادر کیا ہے عراقی عوام نے گزشتہ دنوں میں مختلف شہروں میں ویسی پائمانے پر مظاہرے کر کے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی حکومت کے جرائم کی مظامت کرتے ہوئے اسرائیل کے انسانیت سوز جرائم کی امریکی حکمرانوں کی جانب سے بے درائق حمایت پر اپنے گم و گسے کا اظہار کیا ہے اور اپنے ملک سے امریکی فوجیوں کے نکل جانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے میڈل ایسٹ کے حوالے سے خاص کر فلسطین کے تازہ تارین حالات و واقعہ سے باقبر رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں